میم کوئنز کا مہنیا چال رہا ہے اور ویف کوئن نے پچھلے ایک ہفتے میں فور ایکس پمپ کیا ہے اور پورے کرپٹو مارکٹ کو آؤٹ پرفارم کیا ہے تو یہ ایک میم کوئن ہے جس کی کوئی فنڈامنٹل نہیں ہوتے یہ پمپ اور ڈمپ والا کام ہوتا ہے آپ نے کسی بھی میم کوئن کے اندر انویس کرنے سے پہلے اپنے رسک کی مینجمنٹ بہت ضروری ہے کیونکہ میم کوئن جب کئی بار ڈمپ کرتے ہیں تو دوبارہ ریکاور بھی نہیں کرتے کیر بھائی جان آپ کے ساتھ میم کوئنز کی کرپٹو مارکٹ کی شیبہ انوگرہ کی اپ ڈیٹس سے آپ کے ساتھ شیئر کرنی ہے تو یہ وہ سارے اے آئی کے پروجیکٹ ہیں جن کے اوپر فروری کے مہینے میں ڈیویلپر ایکٹیوٹی سب سے زیادہ ہوئی ہے اور اس میں اوشین پہلی نمبر پہ ہے اور ایچین گرافٹ بیٹین سے تو ڈیویلپر ایکٹیوٹی زیادہ ہونے کا مطلب ہے کہ جو پروجیکٹ ہے اس کے اوپر کام ہو رہے ہیں اس کے اوپر فیچرز ایڈ ہو رہے ہیں اس کے اندر انویشن کریئٹ کی جا رہی ہے ان شاٹ یہ ہے کہ پروجیکٹ کے اوپر کام ہو رہا ہوتا ہے اور فروری کے مہینے میں اوشین جو ہے وہ پہلی نمبر پہ آیا ہے اور یہ آڈی سویب کے نام سے ایک پروجیکٹ تھا جو میں نے آپ کے ساتھ پچھلے دنوں شیئر کیا تھا اس ٹائم میں اس کی آٹھ نو سینڈ کے پاس پرائز سی جب میں نے آپ کے ساتھ شیئر کیا تھا اوڈی سویب کے بارے میں اگر آپ جاننا چاہتے ہیں وہ آپ ویڈیو دیکھ لیجئے گا اس کو میں نے آٹھ نو سینڈ پہ تقریباً خریدا تھا تو یہ ٹو ایک سے اوپر گیا ہے اور یہاں پہ اب یہ بیس سینڈ کے اوپر سٹیبلائز ہو رہا ہے تو لیٹس ہی اس کی بھی اپڈیٹس میں آپ کے ساتھ شیئر کرتا رہا ہوں گا لیکن جو بھائی جان میم کوئن کا مینیہ چال رہا ہے جہاں پہ پیپے کوئن نے بانگ کوئن کو ایک بڑے مارجن کے ساتھ بیٹ کیا ہے اور اس ٹائم پیپے کوئن نمبر تین پہ ہے وہیں پہ جو ویف کوئن ہے وہ بہت جلد بانگ کوئن کو آٹ پرفارم کرنے والا ہے اور ابھی میں نے اس کو ریفریش کیا اور آپ دیکھیں ویف کوئن نے بانگ کوئن کو بیٹ کر دیا ہے ویف کوئن کے اندر اتنا بڑا والیم کیوں لگ رہا ہے اتنے زیادہ لوگ اس کو بائی کیوں کر رہے ہیں جب کوئی میم کوئن پامپ کر رہا ہوتا ہے تو پوری دنیا اس کے اندر گھوز جاتی ہے کیونکہ باقی کرپٹو مارکٹ اس ٹائم پامپ کرنے کے بعد سٹیبلائز ہو رہی ہے تو جو میم کوئن کے اندر پامپ آ رہا ہے لوگ پیسے ڈالتے ہیں پروفٹ ٹیکنگ کرتے ہیں پیسے نکال لیتے ہیں تو میم کوئن کے اندر ایک چیز کا آپ نے خیال رکھنا ہے میم کوئن کو ٹاپ پہ کبھی بھی نہیں بائی کرنا اور جب وف کوئن ہے اس کی کیونکہ روبین اٹھ کی ایک نیوز آئی تھی اس کے بعد وف کوئن نے مزید پامپ کیا اور اس ٹائم ٹاپ فور میں آ چکا ہے اس ٹائم اس کی پرائس ڈیر ڈالر کے پاس ہے کل جب میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہا تھا تو سوار ڈالر کے پاس تھی اور ابھی آپ دیکھیں ایک دن میں مزید اس نے چالیس پرسنٹ پامپ کیا ہے اور شیبہ انو کے اندر جس طرح ہم نے ایک بڑا پامپ دیکھا وہیں پہ جو شیبہ انو کی پرائس ہے ایک لیول کے اوپر جا کے ابھی سٹیبلائز ہو رہی ہے اور ڈمپ نہیں ہو رہی ڈمپ نہ ہونے کا مطلب کیا ہے کہ جو شیبہ انو کی ویلز ہیں وہ شیبہ انو کو بائی کر کے ہولڈ کر رہی ہیں اور شیبہ انو کی آج ایک اور بڑی نیوز چال رہی تھی کہ جو روبین اٹھ ایکسچینج ہے جو کہ دنیا کی بڑی ایکسچینجز میں سے ایک ہے روبین اٹھ نے آج دوستو تیس بیلین شیبہ انو مزید بائی کی ہیں روبین اٹھ ایکسچینج کے پاس جو بڑا پورٹفولیو ہے اس میں آپ دیکھیں بیٹ کوئن اور ایتھریم کے بعد جو تیسری بڑی ہولڈنگ ہے وہ ہے شیبہ انو کوئن کی اور ان کے پاس 36.45 ٹریلین شیبہ انو کوئن کی ہولڈنگ ہے پچھلے چوبیس گھنٹوں میں شیبہ انو کے اندر چار بلین ڈالر کا والیم لگا ہے جس کی وجہ سے شیبہ انو ڈمپ نہیں ہو رہا اور شیبہ انو کی جو بلوگ چین ہے شیبہ انو اس کے اوپر جو ایک نیا پروجیکٹ کے نام سے لانچ ہونے جا رہا ہے بہت جلد اس کی ٹوکن جنریشن بھی ہوگی اور تین دنوں بعد اس کی یونی سویپ کے اوپر ٹوکنز آپ کو مل سکیں گے اگر آپ نے اس کو بائی کرنا ہے اور اگر آپ اس میں بڑا پیسہ کمانا چاہتے ہیں کے نائن فینانس کے ٹوکن میں تو کے نائن کا جو ٹوکن ہے نا بھائی جن یہ ایپ ٹرمینل کے لانچ پیڈ پہ آ چکا ہوا ہے اگر آپ ایپ ٹرمینل ڈوٹ آئیو کے لانچ پیڈ کے اوپر آئیں گے تو یہاں پہ آپ کو کے نائن فینانس دیکھ سکتے ہیں میں نے بھی اس میں پارٹیسپیٹ کیا ہے اگر آپ کے باس میٹا ماسک ہے تو آپ اپنا والٹ کنیکٹ کر کے پارٹیسپیٹ کر سکتے ہیں ایپ ٹرمینل پہ لانچ ہونے کے بعد جب کوئن ایکسچینجز کے اوپر لانچ ہوتا ہے تو وہ پانچ دس پندرہ بیس ایکس اوپر جا چکی ہوتی ہے اس کی پرائس اگر آپ کا والٹ یہاں پہ نومینٹ ہو جاتا ہے تو پھر آپ اس میں بڑا اچھا پروفٹ کما سکتے ہیں اس میں آپ دیکھیں کہ جو ایپ ٹرمینل پہ کے نائن فینانس کا ٹوکن ہے وہ 0.001 USDC کی پرائس ہے اور صرف چار سو لوگوں کو انہوں نے کوئنس دینے ہیں اور اس میں دیکھیں 23,000 لوگوں نے پارٹیسپیٹ کیا ہوا ہے کے نائن فینانس کی جو ٹوٹل سپلائی ہے ایک ٹرلین کوئنز ہیں خیر یہ شیبا اینو اور اس کے جترے بھی ساتھ والے پروجیکٹ ہے ٹرلین سے کم کی تو بات ہی نہیں کرتے خیر اس کی بھی ٹوٹل سپلائی ایک ٹرلین ہے تو جب لوگ اس میں پارٹیسپیٹ کرتے ہیں اس میں ابھی دیکھیں ایک دن اور چودہ گھنٹے پڑے ہوئے ہیں اس کے بعد رینڈم والٹ کو سلیکٹ کیا جائے گا جن لوگوں کے والٹ نکل آئیں گے وہ لوگ پھر اپنا میٹا ماسک سے یو ایس ڈی سی کو ٹریڈ کریں گے اور ان کو یو ایس ڈی سی دے کے کے نائن کے ٹوکن مل جائیں گے اور اس میں کم از کم آپ کے اکاؤنٹ میں دو سو یو ایس ڈی سی پڑے ہونے چاہیے تو اگر آپ کے پاس میٹا ماسک ہے اس میں یو ایس ڈی سی پڑے ہوئے ہیں تو آپ اس کا فائدہ اٹھا سکتے ہیں کہ آپ نے صرف پارٹیسپیٹ کا بٹن دبانا ہے اور آپ کی اس میں پارٹیسپیشن ہو جائے گی ٹھیک ہے اور سنیپ شورٹ سے پہلے آپ نے میک شور کرنا ہے کہ آپ کے اکاؤنٹ میں دو سو یو ایس ڈی سی پڑے ہوں ٹھیک ہے تو اس میں صرف آپ کو ایتھریم کے مین نیٹ کے اوپر ہی نہیں آر بیٹرم یا باقی چینز کے اوپر بھی آپ کے پاس اگر دو سو یو ایس ڈی سی پڑے ہیں